بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بھی سولہ لگوانا چاہتے ہیں اور کسی ایسے بینک کی تلاش میں ہیں جو کہ آپ کو کافی لو ایسٹ مارک آپ کے اوپر کرزہ دے وہ بھی آسان شرائط آسان ایک ساتھ کے اندر اور آسانی سے دے دے کوئی زیادہ پریشانی آپ کو نہ فیس کرنی پڑے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ جو بینک ہے جس بارے میں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ کو بہت کم مارک آپ کے اوپر یہ لون فرام کرتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ سکیں اس سولر فائننس سکیم کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے الائیڈ سولر سسٹم فائننس تاکہ آپ اپنے گھر میں سولر لگوا سکیں اگر میں اس کے فیچرز اینڈ بینیفیٹس کی بات کروں تو یہاں پہ لون اماؤٹ آپ کو ملے گی منیمم دو لاکھ سے لے کے میکسیمم تیس لاکھ روپے تک آپ کو لون مل سکتا ہے تو یہاں پہ سٹار لگا ہوا ہے اس بارے میں میں آپ کو اینڈ پہ یہاں پہ کنفرم کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے فلیکسیبیلٹی ٹو چوز ری پیمنٹ پیگیٹ اپ ٹو سیون ایئرز آپ لوگ میکسیمم سات سال تک کے لیے لون حاصل کر سکتے ہیں پرسنل ایکویٹی یہاں پہ ہو گئی 30 پرسنٹ جسے آپ ڈاؤن پیمنٹ بھی کہتے ہیں مطلب گھر آپ کے نام پہ ہو آپ کے بیٹے والدہ سن کسی کے نام پہ ہو یا جانٹلی آپ کا کسی کے ساتھ جانٹلی آپ کا گھر رہا ہے آپ کے پیرنٹ کے ساتھ آپ کی چلٹن کے ساتھ تب بھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ہیڈن کاسٹ نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو کاسٹیں بتائی جارہی ہیں جو بھی آپ کو چارجز بتائی جارہی ہیں صرف وہ ہی یہاں پہ چارجز ہوں کے کوئی علیہ دہ چارجز نہیں ہے سیمپل اینڈ ایزی ڈاکومنٹیشن آپ ڈاکومنٹیشن کر کے دیں گے آپ کو بڑی چلدی یہ لون مل جائے گا پرسیسنگ فیز ویل بی اپلائیڈ افٹر اپروول آف اپلیکیشن آپ کی اپلیکیشن کو اپروو کرے گا تو آپ کو اپلیکیشن کے پیسے دینے ہیں اس کے علاوہ نہیں دینے ہیں یہاں پہ یہ چیز دوبارہ انہوں نے منچن کی ہے اس سکیم آفر سکس پرسنٹ مارک اپ ان دی کیس آف دیٹیز ریفائن فرام ایس بی پی یعنی کی کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں یوزلی بینک جہاں وہ لون دیتے ہیں ایک دوسرے سے پیسے لے کیا خود اپنے پیسوں سے لون دیتا ہے اب دوسرے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹیڈ بینک آف پاکستان جہاں وہ بینک کو پیسے دیتا ہے کہ وہ آگے کسٹمر کو دے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مارکہ بہت ہی کم لگتا ہے یعنی کہ ٹوٹل سکس پرسنٹ اگر اس کے علاوہ ہو تو وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے سٹینڈنگ پرائسنگ ہوتی ہے سٹینڈڈ پرائسنگ ہوتی ہے ون ایئر کا کائبور پلاس ٹو پرسنٹ تو وہ تقریبا تو ون ایئر کا کائبور ریٹ ہے تقریبا بیس پرسنٹ تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا مہنگا پڑتا ہے اگر آپ لوگ گورنمنٹ سکیم سے ہٹ سے لیتے ہیں تو یہ تقریبا بائس پرسنٹ پر پڑتا ہے لیکن اگر یہ آپ کو ایس بی بی کے ریفائنس سکیم کے اندر ملے گا تو یہ صرف چھ پرسنٹ کے مارک آپ کے اندر ملے گا ریجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کروں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ تو آپ کو کیا ہوگا پاکستانی نیشنل آئی دی کارڈ آپ کی ایج 21 سے 69 سال کے درمانے چاہیے ان کیس آف سیلیڈ انویجیل یو آر ورکنگ ایز پرمننٹ ایمپلائی یو آر ایمپلائیڈ فارے ایٹلیس 2 ایئرز آپ دو سال کے لیے مستقل ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوں یو آر مینٹیننگ مینیموم سکس منتھ جہاں وہ سوری یہاں پہ سکس منتھ ریلیشنشف وید ای بی ال اور اینی ادھر بینک آپ کا چھے منتھ کا کم بس کم کسی بینک کے ساتھ ریلیشن ہونے چاہیے ریلیشن سے مراد ہے کہ آپ کی جہاں پہ سیلیڈی ڈیپوزٹ ہوتی ہے جس بینک کے اندر یو آر ایمپلائیڈ نیٹ سیلیڈی آف 50,000 یہ انڈویجیل کے لیے ہے اگر آپ سیلیف ایمپلائیڈ ہیں تو یہاں آپ کے لیے مختلف شرائط ہیں جیسے کہ اگر آپ ای بی ال کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کا اس کے ساتھ ایک سال کا ریلیشن ہو اگر آپ ای بی ال سیلیڈی کسی اور بینک کا ریلیشن آپ کے ساتھ تو اس میں دیستوال کا ایکسپیرینس چاہیے دو سال کا مطلب وہاں پہ بینک کے ساتھ آپ کا ریلیشن چاہیے اگر آپ ای بی ال کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کا دو سال کا بینک میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اگر کسی اور بینک کے ساتھ ہے تو پھر تین سال کا ایکسپیرینس چلے گا اس کے بعد منیمم جو منتلی انکم ہے 75,000 روپے ہے 75,000 ای بی ال کے صورت میں اگر کوئی اور بینک ہے تو اس میں آپ کی جو منیمم سیلنی ہے وہ ایک لاکھ روپے ہونی چاہیے ڈاکومنٹ رکواریمنٹ کی بات کی جائے یہاں پہ تو سی این ای سی کی کاپی اس کے بعد سی این ای سی کاپی آف کو اونر آر دی اونر ادھر دن اپلیکینٹ اس کے بعد دو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف چاہیے ہوگی اس کے بعد انکم ڈاکومنٹ which may include salary slip salary certificate bank statement انکم ٹیکس ریٹرنز انکم ایسٹیمیشن رپورٹ تو یہ انکم ڈاکومنٹ کے اندر کچھ بھی بینک آپ سے مانگ سکتا ہے یہ یہاں پہ جو بھی لسٹ پروائیڈ کی کی ہے یہاں پہ proof of property ownership جس جگہ پہ آپ لگوانا چاہتے ہیں اس کا proof دینا ہوگا account maintenance letter دینا ہوگا اور case to case basis تو یہ depend کرتا ہے case کے اوپر propertieship letter with applicable تو propertieship letter بھی دینا ہوگا یہاں پہ personal guarantee and letter of access and disclaimer from co-owner تو یہاں پہ آپ کو disclaimer بھی لینا ہوگا کہ co-owner سے کہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی issue نہیں ہے کہ یہ بندہ ہمارے گھر کے اوپر solder لگا رہا ہے جو بھی آپ کا co-owner ہو سکتا ہے آپ کے والد والتہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں جو بھی ہے اس کے بعد partnership deal یہ ایک دو بندوں کے اندر agreement ہوتا ہے کہ مثلا آپ کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ دو بندے ہیں تو آپ کی دو کچھ شرائط ہے آؤں گی آپ دونوں کے درمیان وہ bank آپ سے مانگ سکتا ہے کہ آپ کی ان شرائطوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ quotation with survey report from approved solar vendor تو bank آپ کو مخصوص solar vendors کی list provide کرے گا کہ ان سے آپ quotation بنوا کے لئے آئیں quotation سے براد یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے آپ ان کو جا کے بتائیں گے جی ہمارے گھر پہ میں نے اتنے kv کا system لگوانا ہے تو وہ آپ کو quotation بتا دے گا کہ کیسے لگنا ہے لگ سکتا ہے یعنی لگ سکتا ہے جگہ چیک کی جائے گی اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کیا کیا چیزیں لگیں گی جو بھی اسیسریز ہیں ان کی وہ آپ کو ایک quotation بنا دے گا وہ آپ bank میں جا کے جمع کروائیں گے اس کے بعد additional documents میں also بھی required اگر کوئی اور documents ہوں گے تو وہ بھی bank آپ سے مانگ سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ questions ہیں اگر آپ کے بھی ہوں تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ for example what is allied solar system 6% ہے in case آپ اگر یہ refined from SPP state bank of Pakistan سے یہ loan آپ کو ڈر ہے ملتا ہے abl کے طرح how long i can choose repayment تو یہاں پہ 7 سال کا maximum what is the minimum personal equity تو یہاں پہ 30% down payment آپ کو دینی ہے hidden charges یہاں پہ کوئی نہیں ہے processing fees تب ہوگی جب آپ کی application approved ہو جائے گی what can i find an approval solar system vendor تو یہاں پہ یہ آپ کو list ڈے کا bank کے جس سے آپ لوگ نے یہاں پہ quotation بنوانا ہے which property i can apply for can apply for allied solar finance if i already have an existing loan or financing with another bank تب بھی apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی اور solar bank سے کوئی بھی finance لیا ہوا ہے اس کے بعد آتا جی can i make full full payment before majority of loan however repayment charges will be applied as par prevailing schedule so آپ repayment charges شاید دینے ہوں کے ساتھ میں what happen if there is delay تو یہاں پہ اگر delay کرتے ہیں تو آپ late payment charges آپ کو دینے ہوں گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ کی credit report کے اوپر منفی اثرات پڑیں گے can I use the loan amount for purpose other than solar energy آپ solar والے جو finance ہے جو پیسے ملیں گے bank سے آپ کسی اور purpose کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو بلکل آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں last way standard charges میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر SBB کے alliance کے اندر ملتا ہے آپ لون تو شرف 6% mark up ہو گا otherwise یہاں پہ 1 year کا kai board plus 2% آپ کو دینا ہوگا تو یہ جب آپ application دیں گے تو bank آپ بتا دے گا کہ یہ آپ مل رہے ہے پاکستان سے لون مل رہے یا پھر یہ bank خود arrange کر کے دے رہے تو یہ دونوں صورت میں آپ کو آپ کی جو فائل جب approved ہو گی تو آپ کو بتا دیے جائے گا اگر اس کے علاوہ آپ کوئی